بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے اس سے لے کے پھر کنسٹرکشن اور یہ سارا شعبہ جو ہے یہ آپس میں لازم ملزوم ہے اور اس کے اندر دو کٹیگریز کے اندر لوگ جو ہے وہ سروسیز دے رہے ہوتے ہیں ایک آپ کے ریل سٹیٹ ایڈوائزر اس کو کہہ لیں مارکیٹنگ ٹیم کہہ لیں پروپیٹی ڈیلر کہہ لیں اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا ٹھیکہ دار ہے بلڈر ہے کونٹرکٹر ہے آپ اس کو جو بھی نام دے لیں تو یہ دو چیزیں جو ہے ایک عام پرسن جس نے کوئی پروٹ لے کے اس کے اوپر گھر بنانا ہے اس کا ان دو لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے باقی چھوٹے چھوٹے ٹھیکہ دار تو آپ کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ پڑتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کوئی پروٹ لیا ہے تو ڈیلر کے علاوہ سوسائیٹی آفیس کے اندر جو آپ کا کلیریکل سٹاف ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے اس کے علاوہ پھر آپ دوسرے پروسس میں چلے جاتے ہیں آپ اپنا پروٹ کے اوپر کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ آپ کا پروسس جو ہے وہ آرکیٹیکسیں لے کے پھر وہاں پہ آپ کے جو مصری ہیں چنائی کے ٹھیکہ دار ہیں پھر اس کے بعد لنٹر کے پھر بہت ساری آگے کے پارٹی ہیں جو ہے وہ سب کنٹرکٹر یہ چیزیں آگے چلتی رہتی ہیں اس وقت ریل سٹیٹ کا شعبہ جو ہے وہ جیسی پچھلے دو تین سال سے ڈاؤن ہوا تو ریل سٹیٹ ایڈوائزر بھی باغ گئے اور ٹھیکہ دار بھی باغ گئے اور کام جو ہے وہ بڑا اس وقت جو ہے وہ مشکلات کا عام کا لائن جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ مشکلات میں چل رہا ہے اب میں نے ایک کلکولیشن کی تھی میں نے ایک جو چیزیں دیکھی تھی الحمدللہ ہمیں کوئی بیس سال کا ٹائم ہو گیا ہے ریل سٹیٹ کا جو شعبہ اس میں سروسز دے رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ دو ہزار سترہ کی اندر ہم لوگ اگر بات کر لیں دو ہزار سترہ کے اندر ریل سٹیٹ میں تقریباً پانچ ہزار لوگ ریل سٹیٹ ایڈوائزر تھے آفس تھے آپ اس طرح اس کو کاؤنٹ کر لیں تو ایک دم جیسے ہ سوشل میڈیا کے اوپر یا پراپرٹی کے اندر بھون آیا تو وہ پانچ ہزار سے ڈیریکٹ ڈیس ہزار پہ چلے گے جو کوانٹیٹی تھی ریل سٹیٹ آفس کی تو جیسے ہی دو ہزار بائس کے اندر ریل سٹیٹ ڈاؤن لنا شروع ہوئی تو وہی پھر پانچ ہزار لوگ بچ گئے جو پرانے تھے پرانے لوگوں میں کوئی بندہ میں یہ ایسا نظر نہیں آیا جہاں تک آپ نظر دوڑا لیں کہ وہ فلاں بندہ اس کو دس سال کا ٹائم ہو گیا تھا اس کو پانرہ سال کا ٹائم ہو گیا تھا وہ پرانا ریل سٹیٹ ایڈوائزر تھا اور وہ بھاگ گیا ہے مجھے کوئی ایک بندے کی مثال آپ دے دے لیکن جتنے بھی بھاگ گئے ہیں وہ سارے نئے تھے وہ دوہزار سترہ اٹھارہ میں آئے انہوں نے دیکھا اور پری پلین پاکسان کے اندر تو بھار شوپے کے اندر کچھ فراڈی اور چیزوں دیا اصل ٹاپک میرا یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد صرف اور صرف آپ سے یہ گزارش تھی کہ بھائی آپ سو روپے کی ٹرانزیکش نہیں کر رہے ہو ایک لاکھ کی ٹرانزیکشن نہیں کر رہے ہو آپ کروڑوں روپے کا کوئی گھر خرید رہے ہو کروڑوں روپے کی کوئی پروپرٹی کوئی پلوٹ آپ نے خرید ہے اس کی سروسز کے لیے آپ کو پروپر اتھینٹک جو ہے وہ ریل سٹیٹ مارکیٹنگ کمپری چاہیے آپ کو پروپر سروسز لینے کے لیے ایک ٹیم چاہیے کہ جس کو آپ آپ اچھی کمیشن دیں اور آپ خود جو ہے وہ گھر میں بیٹھ جائیں اور آپ اس کو میسج کریں کہ بھائی میرا الارٹمنٹ لیٹر لے کیا ہو یا جو پلوٹ آپ آج مجھے بتایا ہے یہ پلوٹ فلاں میں خریدنا چاہ رہا ہوں تو جاؤ اس کی سائٹ کے اوپر جا کے ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرو کہ بھائی اس کے موقع کے اوپر ڈپریشن ہے وہاں پہ سٹریٹ بنی ہو یا نہیں بنی ہو آپ گھر میں بیٹھ کے سروسز لیں لیکن وہ سروسز کون دے گا بھائی وہ سروسز آپ کو نیا بندہ نہیں دے گا یا نیا سے بھی مراد میری یہ نہیں ہے میرے بہت اچھے اچھے بھائی جو ہیں وہ اس وقت ریل سٹیٹ سیکٹ کے اندر آئے انہوں نے بہت اچھی لوگوں کو سروسز دی آپنی مارکیٹنگ کمپنی کو جو ہے انہوں نے بہت اچھا گھرون کیا میرا مقصد یہ نہیں ہے لیکن کم اس کم آپ اتنا تو دیکھ لیں ماں ریل سٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی کو چیک کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اس کی ریجسٹریشن چیک کریں کہ بھائی وہ گورنمنٹ کے داروں سے ریجسٹریٹ ہے نہیں ہے پھر یہ دیکھیں کہ اس کو ٹائم کتنا ہو گیا ہے ریل سٹیٹ کا کام کرتے ہوئے اس سروسز دینے کے لیے اس کے پاس ٹیم ہے یا نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ کا معاملہ آ جاتا ہے کہ بھائی اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے کریڈیبلٹی آپ کو ایسے نہیں پتا چلتے اب سوشل میڈیا کے دور ہے بہت سارے لوگوں کے خلاف تو سوشل میڈیا کو پر باتیں ہو رہی تھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں کریڈیبلٹی چیک کرنے کے لیے اب وہ جس مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہوئے اس مارکیٹ کے اندر دو چار لوگوں سے آپ رابطہ کریں وہ اس کا سارا جو ہے وہ کچھا چٹھا جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی یہ کیا بند ہے اس نے کون سا پہلے فراڈ کی ہے نہیں کیا کس حساب سے کرتا ہے کیسے پروجیک کرتا ہے یہ ساری ڈیٹیل وہ آپ کو بتا دیں تو اسی طرح ریل سٹیٹ کے جو ہماری مارکیٹنگ کمپرین کے بارے میں اسی طرح آپ کا بیلڈنگ کا شوب ہے اس کے مطلق میں ایک الگ سے ویڈیو پناوں گا لیکن فیل حال میں آپ کو ایک نام بتا دوں گا آپ یہ سمجھے کہ پچھلی اگر پانچ چار پانچ سال پہلے ایک ہزار پروجیک شروع ہوا تھا مختلف کنسٹرکشن کی بات کر لیں کوئی ہائی ریز کی بات کر لیں تو ایک ہزار میں اس وقت پانچ سو کم اس کم پانچ سو جو ہے پروجیک ولی لوگ جو ہیں انہوں نے یا تو سٹاپ کر دی ہے فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے اور یا انہوں نے بھائی باغ گئے انہوں نے کہا دفع ہمارو جی ہم گلیور نہیں کرتے وہ پیسے اٹھائے کلائٹ کی آئیوں تھی پیمنٹیں اٹھائے باغ گئے بیریہ ڈی اے جے اور گلبرک اور اس سائٹ پہ تو بہت زیادہ ہو چکا ہے مین اسلامباد کے اندر تھوڑی بجت ہے ادھر اتنا نہیں ہوا لیکن اس سیریے کے اندر بہت زیادہ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں بھائی اچھے ایتھینٹک ریل سٹیٹ ایڈوائزر کے ساتھ کام کریں اور اچھا جو بیلڈر ہے جس کی کرنیٹی بیلٹی ہے جس نے اس سے پہلے بہت ساری بیلڈنگ بنا کے ڈیلیور کی ہیں یا اگر وہ نیا بھی ہے تو کم اس کم بھائی اس کی کرنیٹی بیلٹی تو چیک کریں اتنا تو چیک کر لیں کہ گورنمنٹ کے کسی ادارے سے وہ ر پرانی ہے اس کے پاس کنسٹرکشن ٹیم ہے نہیں ہے ایک دو ملاقات اس کے ساتھ کر لیں کسی بندے سے پوچھ لیں کہ یہ بندہ پہلے کیا کام کرتا رہا ہے اب اس حال کے طور پر ہم لوگ گونل گروپ آف مارکیٹنگ والے ہیں تو بھائی ہم لوگ نئے کنسٹرکشن کے اندر آئیں ابھی تقریباً ہمیں کوئی تین چار سال کا ٹائم ہوئے لیکن ہماری جو ریل سٹیٹ کے ساتھ اٹیشمنٹ ہے وہ بیس سال پرانی ہے کم اس کے پر کوئی بندہ اگلی نہیں اٹھا سکت کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آئے اور انہوں نے ابھی ابھی کنسٹرکشن کا کام شروع کیا تو ہماری اس فیلڈ کے اندر پرانی انٹری ہے اب میں مثال کے طور پر کنسٹرکشن سے آکے میں چلا جاتا ہوں جی میں بلکہ گیا ہوگا تھا پچھلے دنوں چائنا اور وہاں پہ میں سوچ رہا ہوں کہ کنسٹرکشن کا مٹیریل ادھر اچھی کوالٹی کا پاکستان کے اندر نہیں مل رہا اور جو اگر اچھی کوالٹی کا امپورٹنٹ ملتا ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ تو میں کوشش یہ کہ اچھی فنشنگ والے کوالٹی والے مٹیریل وہاں سے مجھے مل جائے گا تو اب اگر میں اس فیلڈ کے اندر چلا جاتا ہوں تو بھائی بیس تو میری یہ ریل سٹیٹ کی ہے ملہب بیس سال کا یہ جو میرا ٹائم شروع ہے یہ تو ساتھ ساتھ چلے گا تو ریل سٹیٹ کے مارکین جتنے اس کے اندر بزنس ہیں اس کے اندر میں میں جاؤں گا تو میری بیس اس کے اندر بیس سال کی اکاؤنٹ ہوگی کیونکہ میں بیس سال سے مارکین کے اندر بیٹھا ہوں میری کریڈیبلٹی تو موس ویلکم جی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے یہ چیزیں چند باتیں آپ سے کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ بھائی اگر آپ سے گلتی ہو گئی ہے ریل سٹیٹ ایڈوائزر چوز کرنے میں یا بیلڈر چوز کرنے میں آئندہ کوشش کریں کہ اس گلتی کو نفس دارے زندگی یہ ہے اس میں نفع بھی ہونا ہے نقصان بھی ہونا ہے چیزیں چلنی ہیں فاری آسانی ہیں یہ سب زندگی کے اندر ساتھ ہیں تو موس ویلکم جی ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر موجود آپ ہم سے رابطہ کریں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سرویسز دیں گے بہت بہت شکریہ